صدیوں کے بعد پھے اس زمین پہ ایک ایسا سورج گرہن ہونے جا رہا ہے جو مذہبی، سیاسی اور دنیاوی اختلافات کو بڑھائے گا اور یوں آپس کے اختلافات بڑھتے بڑھتے مختلف ممالک، جنگ یا اختلافات میں مبتلا ہو سکتے ہیں تب ہی اس سورج گرہن کا صدقہ تمام برج والے ضرور دیں اس سورج گرہن کا خاص صدقہ حسب توفیق مچھلی، حسب توفیق گندم اور حسب توفیق سبز جیز ہیں یعنی جتنی دامن میں اس سورج صاحب سے انسان ایک عدد مچھلی لے لیں دھوری سی گندم لے لیں اور حسب توفیق سبزی لے کر کسی مستحق کو دے دیں انشاءاللہ وہ گھرے لوں سیاسی، مذہبی اور اپنے ملک اور دنیاوی اختلافات سے اللہ کی پڑھاں میں رہے گا اس گرہن سے اکیس دن پہلے اور اکیس دن بعد میں انسان اپنے زبان کو میٹھا کر دیں وجود میں برداشت پیدا کر لیں تاکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی ہو کر اختلافات نہ پیدا کریں خصوصاً وہ عورتیں جو حاملہ ہیں وہ کوشش کہ گرہن کے وقت اپنے ہاتھ میں کینچی چھوڑی نہ لیں تو بہتر ہے اور جب گرہن کا وقت قائم ہو اس وقت کمرے میں رہتی ہیں دیواروں اور کھڑکیوں پر پردے لگا دیتی ہیں تو ان کے لئے اللہ کے کرم سے بہتر ہوگا اس گرہن کا خاص اسم آزم یا رضا کو یا کریم گرہن کے وقت قصد سے پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھ کی اپنے گھر اور خوشحالی کے لئے دعا مانگنا ہے یہ گرہن پوری دنیا پر اختیار رکھے گا اور آپس کے اختلافات ملک کی حوالے سے بڑھائے گا اگر انسان اللہ کے ذکر میں رہے گا اور محبت و امن کو مقدم کرنے کی کوشش کرے گا تو امید ہے اللہ اس آفت سے ہمیں پنہاں ملے لے گا اس گرہن کا وقت پاکستانی وقت کے حساب سے چودہ اکٹوبر دو ہزار تئیس شام آٹھ بج کے تین منٹ سے شروع ہوگا جس کا اروج چودہ اکٹوبر گیارہ بجے تک قائم ہوگا اور جس کا اختتام پندرہ اکٹوبر دو ہزار تئیس رات ایک پچ کر پچ پر منٹ تک ہو جائے گا رات کے وقت یہ گرہن ہونے کی وجہ سے بیس سال بعد ایسا سورج گرہن پھر سے اس زمین کو اپنی خود ملے گا اس سورج گرہن کا نہ سسر ایریز سیجیٹریس اور لیو پہ سب سے زیادہ رہے گا تب ہی ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ حسب توفیق لال چیز کا صدقہ نکالیں اور سورج گرہن سے پہلے اور سورج گرہن کے بعد یا رحیمو یا اللہ کا ورد ایک سو آٹھ مرتبہ کریں ان کے وجود میں چٹڑا پن گصہ اور اکیلا پن ہاوی ہوگا کوشش کر کے سات ایام تک یہ بڑے فیصلے یا بڑے سفر سے دوسرہ کنارہ کشی کریں اللہ ان کو اپنی امان میں رکھے گا اور برج دورس ورگو اور کیپریکون کے لیے اس گرہن کے بعد نئے اسواب منظر عام پہ آئیں گے لیکن گرہن کے وقت کوشش کر کے یہ کچھی زمین پہ نہ چلیں اور زیادہ پانی پیئیں اور گرہن سے پہلے اور بعد میں حسب توفیق کسی سفید جیز کا صدقہ دیں اور یا رضا کو یا اللہ ایک سو آٹھ مرتبہ پڑھیں اور برج جہمینائے لبرا اور اکیریاس والے مالی حوالے سے کسی پہ بھروسہ نہ کریں اور لین دین سے تقریباً اکیس دن دوری اختیار کریں اور کوشش کر کے ہری چیزیں زیادہ کھائیں بھی اور پہنیں بھی اور ہری چیز کا صدقہ دیں اور گرہن سے پہلے اور بعد یا غفار ہو یا معزو یا اللہ ایک سو آٹھ مرتبہ پڑھیں اللہ اپنی امان میں رکھے گا اور برج کینسر اسکورپیو اور پائسس والے کوشش کریں اپنے احساسات پہ قابو کر لیں کیونکہ وہ بہت ہی اموشنل فیصلے کرنے میں پہل کریں گے اور یہی ان کے دکھ کا سبب بنے گا یاد رہیں ان کی ناکامی ان کے اموشنل فیصلے ہوں گے اور گرہن سے پہلے اور بعد بھی حسب توفیق سبز جیز کا صدقہ دیں اور یا علیم ہو یا ودود ہو یا اللہ ایک سو آٹھ مرتبہ پڑھیں یہ سورج گرہن زمین کو تقریباً دس بچ کے نو منٹ اکیس سیکنڈ تک ختم ہو جائے گا لیکن اس کا احتیاط دو پہل دو بجے تک کیا جائے کیونکہ اس کا اندھیرہ پاکستان میں رہنے والا ہر خاص و عام محسوس کرے گا اور یوں معلوم ہوگا جیسے کہ رات آپ پہنچیں اللہ کا ذکر ہر مصیبت اور پریشانی کی بہترین تباہ ہے اور کوشش کیجئے اس سورج گرہن کے وقت حاملہ عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں تیکھی کھٹی کھانے سے دور رہیں اور کینچی یا چھوڑیں اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور گھر کی کھڑکیوں پر پردے لگا دیں کیونکہ درجائے حرانت اپنی پستی کو جائے گا اور ہمارے بچے اور جوان سورج گرہن کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ان کا اثر انسان کے دماغ اور آنکھوں پر نحس ہوگا میں آپ سے عرص کروں گا کہ سورج گرہن کے وقت نماز آیات ضرور پڑھیں نماز آیات میں پہلا طریقوں سے پڑھی جاتی ہے پہلا طریقہ نماز آیات کی نیت کر کے اللہ اکبر کہا جائے پھر سور فاتحہ اور کوئی بھی چھوٹی سی صورت پڑھی جائے بعد میں پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع انجام دیا جائے اور رکوع کے بعد پھر سے سور فاتحہ اور کوئی چھوٹی سی صورت پڑھی جائے پھر رکوع کیا جائے تب تک جب تک پانچ رکوع پورے نہیں ہوتے پھر دو سجدے انجام دیے جائیں اور دوسری رکعات بھی ایسے ہی پڑھ کر ختم کی جائے ہر دو رکوع کے بعد کنوت پڑھنا مستحب ہے اور بعد میں اللہ سے دعا مانگی جائے اے اللہ اپنے اس حقیر بندے کی حفاظت فرما اور دوسرا طریقہ نماز آیات کی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے سور فاتحہ پڑھی جائے اور پھر سور قدر کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک ایک حصہ پڑھ کر ایک ایک رکوع انجام دیا جائے اور پھر ویسے ہی دوسری رکعات کو بھی ختم کیا جائے اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے پیشوں کے وجود پر اختیار رکھے گا اور یوں اسی وجہ سے عید کے یاں میں تمام برج والے اپنے وجود میں تبدیلی اداسی جڑڑاپن اور ازدواجی زندگی یا محبت کی حوالے سے آپس میں اختلافات دیکھیں گے اور رمضان کی اماوس یعنی انتیس رمضان کی صبح کو جمعہ رات پہ یہ حاوی ہوگا یہی وجہ بنے گی کہ سیاسی شخصیات یا وہ لوگ جو شعبت سے یا مذہبی یا روحانی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں ان کے لیے پریشانی اداسی اور اختلافات پڑھائے گا تب ہی اس گرہن کے بعد اور اس گرہن سے پہلے انسان اپنے احساسات کو قابو کر لی آس پاس کے لوگوں سے محبت سے بات کریں کیونکہ دھوڑے یہ یام کے بعد اس گرہن کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور پھر انسان کو اپنی کی گئی غلطی کا احساس ہوتا رہے گا کوشش کر کے حاملہ عورتیں اس گرہن کے وقت اپنے ہاتھ میں کینچی چھوڑی نہ لے تو بہتر ہیں اپنے ہاتھوں سے آگ نہ جلائیں اور سیدھا ہو کے سو جائیں تو بہتر ہیں گرہن کے وقت اگر کھڑکیوں پر پردے لگا دیتے ہیں یا اپنے کمرے میں رہتے ہیں تو انشاءاللہ تمام نحس اسرات سے تمام برج والے اللہ کی پنہا میں رہیں گے اس گرہن کا صدقہ تمام برج والوں کے لیے حسب توفیق پیلی اور سبز جیز کا ہے سبز جیز سے مراد سبزی یا باجرہ اور پیلی جیز سے مراد دال یا کنتم حسب توفیق لے کی کسی مستحق کو دے دیں انشاءاللہ تمام نحس اسرات سے آپ اللہ کی پنہا میں رہیں گے اس گرہن کا خاص اسمِ عاظم یا رحیم و یا کریم یا رحمان و یا اللہ ستائیس مرتبہ ہے اور سات سات ستائیس مرتبہ سورہ قدر ہے یعنی گرہن کے وقت اگر انسان یہ دعائیں پڑھ کے اللہ کی دربار میں اپنی دعا مانگے گا تو انشاءاللہ وہ غیب سے مدد پائے گا دولت شہرت عزت ترقی اپنے سات سات پائے گا پتے ہو کامے ابھی آپ کے سات سات ہوگی اور گرہن کے وقت یعنی اس کی تاریخ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ان کا ٹائم بھی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر اس پل آپ ستائیس مرتبہ سورہ نصر سورہ کوسر کے ساتھ ایک سو آٹھ مرتبہ اسی اسم مبارک کو پڑھتے ہیں یا غفاروں یا رضاق کو اور پھر اپنی دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اور جو جو رکاوٹیں آپ کی زندگی میں ہیں وہ مولا کے کرم سے دور ہو جائیں گی اس گرہن کا جو صدقہ ہے وہ حسب توفیق سفید چیز کا ہے اور حسب توفیق مچھلی کا ہے یعنی ایک عدد مچھلی بغیر کٹی ہوئی بلے اگر دامن وفصت کم ہو تو چھوٹی مچھلی اگر دامن وفصت ہو تو بڑی مچھلی لے کے ساتھ ساتھ سفید چیز جیسے کہ آٹھا چاول لے کے حسب توفیق کسی مستحق کو دے رہے ہیں انشاءاللہ تمام نحصہ سراتے آپ اللہ کی پناہ میں ہوگی اور ترقی اور کامیابی کرائیں آپ کے آس پاس ہوں گی معاشی حوالے سے مالی حوالے سے خصوصاً پاکستان کے سیاست پر اس کا گہر آثر ہوگا لیکن کوشش کر کے جو سیاست سے جڑے ہوئے ہیں شعبت سے جڑے ہوئے ہیں ابھی برداشت پیدا کریں ایموشنلی فیصلوں سے دور رہیں احساسات میں آکے فیصلہ نہ کریں جذبات میں آکے فیصلہ نہ کریں کیونکہ ابھی یہ جو گرہن ہے تیزی سے ترقی اور کامیابی کی راہ تو بچھائے گا لیکن ایموشنل کرے گا اور اگر انسان ایموشنل ہو کے فیصلے کرنے لگ جائے گا تو نقصان اس کی طرح مائل ہو سکتا ہے مجھے امید ہے کہ اللہ کے کرم سے آپ یہ دعائے پڑھیں گے اور اپنی زندگی میں آسانیہ پائیں گے محمد و حال محمد کی صدقی برج ایریز جسے کہ ایریز ابھی اختتام کو گیا ہے اور آتشی برج ہونے کی وجہ سے جب جب آبی برج کا گرد منظر آم پہ آتا ہے تو ان کے وجود میں تیزی ہو جاتی ہے یعنی یہ جلدباز ہو جاتے ہیں تیزی میں ترقی کی طرف بھاگتے ہیں کامیابی کی طرف بھاگتے ہیں کسی کام کو کرنے کی طرف بھاگتے ہیں ابھی مشاورت اور سنبل سنبل کے قدم اٹھانے کا وقت ہے اگر آپ نے سنبل سنبل کے قدم اٹھانے کی طرف اپنے آپ کو راجب کیا تو زائچہ ایسا بتا رہا ہے کہ آپ تیزی سے ترقی کامیابی اور خوشحالی دیکھنے والے ہیں اگر انہیں یہاں میں سبز کلر رہا دیکھتے ہیں پہنتے ہیں تو بہتر ہے سفید چیزیں رکھاتے ہیں جیسے کہ دودھ دن میں ایک اورتہ پیتے ہیں یا آفتے میں ایک اورتہ پیتے ہیں لیکن پینا ضرور ہے کیونکہ آپ کا دودھ پینا یا سفید چیزوں کو کھانا سفید رنگ کو پہننا آپ کی زندگی میں امن خوشحالی اور محبت کو قائم کرے گا مچھلی کا اور سفید چیز کا نکال کے قدم پڑھا سکتے ہیں ان کا بھی نیام قصد کا مچھلی کا اور سفید چیز کا اور سفید چیز کا سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس گھر میں خوشیاں تادیر قائم نہیں رہتی یا اکثر شادی ٹوٹ جاتی ہے یا بندش کی وجہ سے اچھے رشتے نہیں آتے یا آزتواجی زندگی میں